نوراتر کے پہلے دن کلچوری کالین ہتیابر تیبر کے ایک ترپور شندی مندر میں بالی بوڈبی نیتری اور بھاجپا نیتری جائپردہ نے اپنے پریوار کے ساتھ حاجری لگائی سہر پہنچی جائپردہ اور ان کا پریوار مندر پہنچا جہاں ماتارانی کی پوجہ آرچنا آرتی بندنا کی اس موقع پر جائپردہ نے سبھی کے سکلیاں کورونا جیسی مہماری کے ایک ہاتھ میں کے لیے ماترپور شندی سے بسے اس پراثنہ کی انہوں نے سبھی کو ہندو نو برس گڑی پڑھوا کی شک کامنائے دی جائپردہ نے کہا کہ انہیں یہاں آ کر بہت اچھا لگا ان کا کہنا تھا کہ ماتارانی کے دربار میں متھا ٹیکنے سے سبھی کی منوکامنائے پوری ہوتی ہیں گڑی پڑھوا بھی ہے اور ماتاراج راجشوری ترپور شندری بالا ترپور شندری جی کا مندر میں میں آئی ہوں ماتارانی کے بلاوا ہے اسی لئے میں یہاں پہ آنے کا مجھے موقع ملا میں دھنیواد کہنا چاہتی ہوں اور سارے ہمارے جو لوگ ہیں جنتہ ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں ان لوگوں کو سب کو میں اس گڑی پڑھوا کے عوصر پر میں شک کامنائے دیتی اور مجھے بہت اچھا لگا اس مندر پہ ماتار ٹھیک کر جاتے ہیں تو ان کے لئے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اور میں سبھی لوگوں کے لئے ماتار سے پرادھنا کرتی ہوں ان کے جیون میں ہر خوشی لائے اور ان کے جو بھی بنو کامنا ہے وہ پورا کریں تیبر کا ترپوشنڈی مندر سدھالیوں کی آستھا کا بسیس گیندر ہے اس پراتین مندر میں کورونا کے چلتے بیتے دو سالوں سے نوراتر میلے جبارہ اسٹھاپنا کا کرم اسگیت رکھا گیا تھا مگر اس ورز کورونا کا پرفاؤ نیونتم ہونے کے بعد نوراتر میلے کا آئیجن کیا گیا ہے پرو کے پہلے دن ماترپوشنڈی کا شہن پتری کے روپ میں بھبش شنگار کیا گیا یہاں نو دنوں تک بھید دھار میں کنوشتھان اور بسیس پوجین ارچن کیا جاتا ہے مندر میں بھور پراتے چار بجے سے لے کر راتوی گیارہ بجے تک بھکتوں کی درسن ارچن کے لیے بھی ایڑو ملتی ہے ترپوشنڈی مندر میں پرثم دبس گھٹ کلس اسٹھاپنا کے ساتھ یہ کرم شروع ہو گیا شہر اور گرامیڑ انچن کے علاوہ دیش بیدیش سے بھی یہاں بڑی تازات میں بھکت جن ڈرشن پوجین کے لیے پہنچتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے مندر چھتر میں پریابت سرکچہ کے ساتھ انہیں بیوستھائیں بھی کی گئی ہیں نو راتری کا پرثم دبس اور ہمارے دے سناتن ہندو دھر میں کبھی پرثم دبس ہے ورس کا سب سے پہلے آپ کے چینل کے مادم سے سبھی لوگوں کو نئے ورس کی ہردیک شکہ منائے جو سبھی دائیں درسنارتیوں کو بھانچ کر دیے گئے سبھی دائوں سے بہت سبھی دائیں پھر چالوں گئیں جیسے سبھی چار وزے سے چھ وزے تک جل چڑھانے کا جو سمائے ہیں کوئی بھی درسنارتی آکے اپنے تائم سے جل چڑھا سکتا ہے پھر آٹھ وزے چود ہے سنگار ہوتا ہے آرتی ہوتے اس کے بعد مائی کے درسن پرسات چڑھنے لگتا ہے مہاراج راجے شری کے سوہرے سے چار وزے راج سے مہاراج راجے شری کی بھکتوں کی نرانتر بھکتوں کو درسن دے رہی ہیں مہاراج راجے شری کی دربار میں جو بیبستہ آئے ہیں اس میں نرانتر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں مہاراج راجے شری کی گھٹکی ستھاپنا مہاراج راجے شریف کی دربار میں کی جا رہی ہیں اور نرانتر مہاراج راجے شریف کی آرادھنا میں بھکت جن لین ہے بیورو رپورٹ ٹیم پلپل انڈیا